ایک مسلمان اپنی بیٹی کو ایک خط لکھتا ہے درد بھرہ خط ہے لیکن اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں تاکہ یہ نصیحتیں ہر باپ اپنی بیٹی کو کرنے والا بنیں ہر ماں اپنی بیٹی کو یہ نصیحتیں کرنے والی بنیں اس لئے آج میں یہ خط آپ لوگوں کے سامنے سناؤں گا غور سے سننا ایک باپ اپنی بیٹی کو جو کہ پڑھائی کے لیے دوسرے علاقے میں رہتی ہے ہاسپیل میں رہتی ہے اس کو خط لکھتا ہے کیا میری جان سے پیاری بیٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ تم خیریت سے ہوں گی غور سے سننا اس خط کا غور سے سننا الفاظ پر غور سے توجہ دینا یوں میرا اچانک خط لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے اخبارات اور سوشل میڈیا پر مسلم لڑکیوں کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں مجھے کافی بے چین کر کے رکھ دیا ہے بیٹا بیٹا یقین مانو کہ میں کچھ راتیں کھلی آنکھ کے ساتھ سو رہا ہوں یعنی رات کو سو رہا ہوں لیکن آنکھ نہیں لگتی نیند نہیں آتی عجیب خیالات عجیب بیچینی ہو رہی ہے تم یہ مت سمجھنا کہ بیٹا میرا بھروسہ کمزور ہوا ہے مجھے میری پرورش پہ تمہارے اخلاق پہ پورا بھروسہ ہے لیکن میرے ڈر کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک سازش کے تحت تمہاری جیسی لڑکیاں نشانے پر ہے بیٹا ایک سازش کی تحت مسلمان لڑکیاں نشانے پر ہے اسلام کے دشمن اسلام کے دشمن لالچ دے کر سمجھا پھسلا کر ڈرہ دھمکا کر سیدھے راستے پہ سیدھے راستے سے مسلمان لڑکیوں کو ہٹانا چارے ان کی زندگیاں برباد کر دینا چارے معصوم لڑکیاں ان کے جال میں پھستی جا رہی ہے میری بیٹی میری بیٹی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کسے خسروار ٹھے رہا ہوں ان ماں باپ کو جو اسلام کی تعلیم نہیں دیئے یا اس تعلیم کے سسٹم کو جہاں کوئی ایڈیوکیشن کا سسٹم ہے یا ان لڑکیوں کی ایمان کی کمزوری کو یا پھر ان کی نادانیت کو یا ان کی معصومیت کو میں اسے معصومیت بھی کیسے سمجھوں بیٹا بیٹا میں اسے معصومیت بھی کیسے سمجھوں اس کے ہر خدم اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں یہ کیسی نادانی ہے اس کا یہ عمل اس کے ماباپ خاندان اور مسلم سماج کے لیے کتنی بڑی زلط و رسوائی کا باز بن رہا ہے میری بیٹی وہ کون سا لالچ ہے وہ کون سا ڈر ہے جو اپنی شرم اپنی حیاء اور اپنے دین کا سعودہ کرنے پہ تیار کر رہا ہے بیٹا وہ لالچ جنت سے بہتر ہے بیٹا وہ ڈر اللہ کے عذاب سے بھی بڑا ڈر ہے بیٹا یاد رکھو تم ہوشیار رہنا بیٹا اس وقت تم بھی نشانے پر ہو میں اس وقت بہت ڈرا ہوا ہوں ایک باپ کہتا ہے اپنی بیٹی کو خط لکھتے ہوئے غور سے سنو کیا کہتا ہے کہ بیٹا میں اس وقت بہت ڈرا ہوا ہوں کہیں تم بھی نئے 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 بیٹا نئے 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 اس سوچ سے بھی میں کانپ جاتا ہوں مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے تمہارا ایک غلط خدم تمہارا ایک غلط خدم سب کچھ تباہ اور برباد کر دے گا میری عزت میرا مقام میرا مرتبہ سب ختم ہو جائے گا میں بہت سارے باپوں کو روتے ہوئے دیکھا کیا کہ میں بہت سارے باپوں کو روتے ہوئے دیکھا ان بچیوں کے کرتوتوں نے کئی باپوں کو خودکشی کرنے پر آمادہ کر دیا تم میں تم سے یہ امید رکھتا ہوں بیٹا میں ان باپوں میں شامل ہونا نہیں چاہتا جن باپوں نے اپنی بیٹیوں کی کرتوتوں کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے اگر تم بھی کیونکہ ہم لوگوں سے دور ہو اگر وہ علم جو تم سیکھ رہی ہو وہ علم تمہیں اپنے عزت و ناموس اور اپنے شرم و حیاء کو دعو پر رکھ کے حاصل کرنے کی نوبت آئے تو بیٹا ایک لمحہ بھی وہاں پر نہیں رہنا ایک لمحہ بھی وہاں پر نہیں رکھنا علم وہ ہے جو اللہ کے خریب کرتا ہے علم وہ ہے جو اللہ کے خریب ہونے کا ذریعہ ہے اگر اللہ سے دور کرے تو وہ علم بھی فتنہ ہے بیٹا بیٹا ہم لوگ تمہارے پاس تو نہیں ہے بیٹا ہم تو تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ایک نظر تمہیں چوبیس گھنٹے دیکھ رہی ہے بیٹا تمہارے محفلوں میں بھی تمہیں دیکھ رہی ہے تمہاری تنہائیوں میں بھی تمہیں دیکھ رہی ہے یہ ایک احساس اپنے اندر بٹھا لیا تو بیٹا سمجھ لینا کہ تم کبھی غلط کام نہیں کروگی کونسا احساس کہ تمہارا رب تمہارے رب کی نظر تمہیں چوبیس گھنٹے دیکھ رہی ہے چاہے تمہارے ماں باپ تمہیں دیکھے یا نہ دیکھے یہ ایک احساس تمہیں ہر غلط خدم سے روک لیں گی بیٹا بیٹا جب تم پیدا ہوئی تو میں محلے میں مٹھائی تقسیم کیا تھا مجھے پوچھنے والوں میں سے ایک پوچھا کہ کیا تم بیٹی کے پیدائش پر مٹھائی تقسیم کر رہے ہو حیلانکہ عام طور پر بیٹے کی پیدائش پر مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے لیکن تم بیٹی کی پیدائش پر کیوں مٹھائی تقسیم کر رہے ہو تو میں نے اسے جواب دیا تھا بیٹا میں نے جواب دیا تھا ہاں اصل خوشی تو بیٹی کے پیدائش پر ہی ہونا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جس نے دو بیٹیوں کی صحیح پرورش کی وہ جہنم کے آگ سے آڑ بن جائیں گی اس لیے خوشی تو بیٹی کی پیدائش پر ہونا اس لیے میں تقسیم کر رہا ہوں مٹھائی اور بیٹا وہ بیٹی اپنے باپ کو جہنم سے آڑ اس وقت بن جاتی ہے تب اس بیٹی کی تربیت باپ صحیح طریقے سے کرتا ہے تو اگر صحیح تربیت کیا تب ہی تو وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتی ہے لیکن اگر بیٹی بھٹکتی ہے تو اس کا مطلب باپ نے صحیح تربیت نہیں کی بیٹا یاد رکھنا یاد رکھنا یہی ایک چیز باپ کی پکڑ کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے کل خیامت کے دن اگر آج بیٹی بھٹک گئی غلط راستے پہ چلے گئی یہ ایک ہی چیز خیامت کے دن اپنے باپ کو اس بیٹی کے باپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے میں اللہ کی پکڑ سے بہت ڈرتا ہوں بیٹا بیٹا میں اللہ کی پکڑ سے بہت ڈرتا ہوں مجھے دنیا اور آخرت میں رسوا نہ کرنا مرتے دم تک اپنے دین اپنی عزت اپنی آبرو اپنے شرم و حیات کی حفاظت کرنا یہ وہ چیزیں ہیں بیٹا جو جان سے بھی زیادہ خیمتی ہے ان چیزوں کا کبھی سعودہ مت کرنا بیٹا ان چیزوں کا کبھی سعودہ مت کرنا اللہ تمہاری حفاظت کرے یہ ہے وہ خط جو ایک باپ اپنی بیٹی کے نام لکھتا ہے جو ابھی سوشل میڈیا پر ویرل ہوا اللہ کے لئے غور کرنا یہ نصیحتیں ہر ماں باپ کو آج کے دور میں اپنی بچیوں کے لئے چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو ان لوگوں کے سامنے یہ نصیحتیں کرنے کی ضرورت ہے